دوستو آج میں اور آپ مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلم پتھان ہٹ ہوگی کی فلاپ ہوگی یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فلم کا بجٹ تقریباً تین سو کروڑ روپے ہے جو بہت ہی بھار ہی بھر کم بجٹ ہے جس کو ریکور کرنا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرلو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبادو جو گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا جب میں نے یہ ویڈیو ڈالوں گا بھائی یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس فلم کا ویرود ہندوستان میں چاروں طرف ہو رہا ہے بجرنگ دل اس کا ویرود کر رہا ہے کچھ مسلم سنگٹھان اس فلم کا ویرود کر رہے ہیں لیکن سب لوگ صرف ایک بات کو لے کر اس فلم کے خلاف نہیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم کا نام غلط ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم میں ننگاپن بہت زیادہ دکھایا گیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم میں بھگوا کلر کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے خیر ویرود کرنے کی کسی کی بھی کوئی بھی وجہ ہو لیکن ویرود کا مطلب یہ ہے کہ فلم کو نقصان ہوگا اور یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شاروک خان صاحب بہت زدی انسان ہے نہ ہی وہ نام بدلیں گے نہ ہی وہ کسی بات کے لیے سوری کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلم پورے ہندوستان میں صحیح طریقے سے ریلیز نہیں ہو پائے گی کچھ سینیما گھر ایسے بھی ہوں گے جہاں فلم لگے گی اس کے بعد اتاری جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نارمل ریلیز نہیں ہوگی اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ فلم ہٹ ہوگی یا فلوپ ہوگی میں نے ٹویٹر پر دو سروے کیے پہلے سروے میں میں نے پوچھا پبلک سے کہ بھائی اس فلم کا ویرود کرنا ضروری ہے اس فلم کو فلوپ کرنے کے لیے یا ویرود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فلم اپنے آپ ہی فلوپ ہو جائے گی اور اس سروے کا ریزلٹ بہت ہی کمال کا آیا سکسٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب کسی کو بھی اس فلم کا ویرود کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ اس فلم کا سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونا تیہ ہے اور آپ یقین کریں سکسٹی فائی پرسنٹ بہت زیادہ تعداد ہے اگر شاروک خان جیسے بڑے اسٹار کی فلم جو تین سو کروڑ میں بنی ہو اس کو سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ پہلے ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی اس فلم کو ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے اس فلم کا فلوپ ہونا تیہ ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی خطرناک بات ہے میں نے دوسرے سروے میں پبلک سے پوچھا کہ بھائی فلم پتھان کا آپ نے ٹریلر دیکھا ہے گانے دیکھے ہیں اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے لوگ اس کا ویرود کر رہے ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلم ہٹ ہوگی کی فلوپ ہوگی سیون پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ سپر فلوپ ہوگی دس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ سپر ڈوپر فلوپ ہوگی اور آپ یقین جانئے فورٹی فور پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ فلم سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکٹی ون پرسنٹ لوگ وہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ فلم یا تو فلوپ ہوگی یا سپر فلوپ ہوگی یا ڈیساشٹر ہوگی اور یہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فلم کوئی ورندھون کی فلم نہیں ہے ارجن کپور کی فلم نہیں ہے ویوے کو بیرائے کی فلم نہیں ہے یہ ایس آرکے کی فلم ہے اور اگر ایس آرکے کی فلم کو سکٹی ون پرسنٹ لوگ یہ کہتے ہیں ریلیز ہونے سے پہلے ہی کہ یہ فلم فلوپ ہوگی تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ان دونوں سروے ریزلٹس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم برباد ہو چکی ہے اور اس فلم کی بربادی میں جان ابراہم کا بھی پورا پورا ہاتھ ہے جو اس فلم میں ویلن کا کام کر رہے ہیں جان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ایس آرکے نے ان کا رول کٹوا دیا ہے اور ڈیریکٹر نے جیسا ان کو فلم شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا ویسا رول ان کا فلم میں نہیں ہے اور اسی ناراضگی کی وجہ سے جان اس فلم کا پرموشن نہیں کر رہا ہے جب پترکاروں نے کسی جگہ جان سے یہ پوچھا کہ ان کی فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس فلم کے بارے میں بات کرنے سے ہی منع کر دیا جان آج ہی ایک لٹھان کا ٹریلر آیا ہے نیکس پسٹن نیکس پسٹن وہ تو بعد میں آدھی چوپرہ نے برا بھلا کہا ہوگا ایس آرکے نے بھی کہا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ ایک فلم کا حصہ ہو وہ اچھی ہے یا بری ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تب جا کر جان نے اپنے اسٹاگرام پر کچھ لکھا کہ نہیں میں اس فلم کا حصہ ہوں یہ فلم اچھی ہے وغیرہ وغیرہ اگر جان اس فلم کا پرموشن کرنا چاہتا تو وہ یہی بات ٹویٹر پر بھی لکھ سکتا تھا لیکن ٹویٹر پر اس نے نہیں لکھی وہ ایسی اچھی اچھی باتیں پترکاروں کے سامنے بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کہی اور حقیقت یہ ہے کہ جان ابراہم بہت ہی ناراض ہے جان ابراہم نے اپنے ایک ڈیریکٹر فرینڈ سے کہا کہ بھائی صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس فلم میں اور اب زندگی میں میں کبھی بھی وائر ایف کے ساتھ کام نہیں کروں گا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان ابراہم کتنا ناراض ہے تو آپ ذرا سوچ کر دیکھئے کہ ایک طرف تو پبلک فلم سے ناراض ہے دوسری طرف کچھ سنگٹھن اس فلم کا ورود کر رہے ہیں تیسری طرف جان خود اپنی فلم کے بارے میں اچھا نہیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتھان کے لیے آگے کی راہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ ساری سیچویشن دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کو کوئی بہت بڑی آؤپننگ نہیں لگنے والی ہے زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ کروڑ روپے کی آؤپننگ لگ سکتی ہے میرے خیال میں ویکنڈ تقریباً چالیس کروڑ کا ہو سکتا ہے اور لائف ٹائم بزنس ستر سے اسی کروڑ کا ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکی ہے اس فلم کا سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونا تیہ ہو چکا ہے ٹیک ائر دوستو جائہن وندے ماترم ستے میں جائے تھے